جرب النجاح یزفنا اشدو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے الحمدللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے در رول آف لیٹر را ہم نے آج را کے قائدوں کے بارے میں پڑھنا ہے ہمیں آٹھ قائدوں کو پڑھنا ہے لیکن آج کی کلاس میں ہم چار قائدوں کو پڑھیں گے اور باقی جو قائدیں ہوں گے ان کو ہم انشاءاللہ دوسری کلاس میں مکمل کر لیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے مخارج کا بیان جو کی کلاس نمبر ون ہے اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئے کا بٹن آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کلک کریں اور سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں ہم نے وہاں پر عربی حروف کے جو مخارج ہے اور ان کے جو پر حروف ہے اور باریک حروف ہے ان کو ہم نے معام مخرج کے آپ کو سمجھا لیا ہے اس ویڈیو کے اندر تو آپ اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیں پھر جا کے جو ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں پھر آپ کو آسانی سے جو یہ کلاس ہے سمجھ میں آ جائے گی تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی کلاس اور اپ ڈیٹس ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ہمارا جو آج کا پہلا قائدہ ہے رو کا وہ آپ جان لیں پہلے اس کے بعد میں مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں بلکل آسان قائدہ ہے جو آپ کے ذہن میں آرام سے بیٹھ جائے گا پہلا قائدہ کیا ہے اور پہلا پوائنٹ بھی ہے یہ کہ جب رو کے اوپر فتح یا زمہ آ جائے تو رو کو ہم نے پور پڑنا ہے پور یعنی موٹا پڑنا ہے اب اگر آپ کو فتح یا زمہ نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے فتح کہتے ہیں زبر کو اور زمہ کہتے ہیں پیش کو اب آسان باشا میں میں قائدہ آپ کو سمجھا لیتا ہوں اگر رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی جس رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے جیسے رو زبر رو رو پیش رو تو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا جو مو جو ہے یہ گول ہو رہا ہے یعنی یہ موٹا ہو رہا ہے تو ہم جب پڑھتے ہیں ہم کیسے پڑھتے ہیں رو زبر رو رو پیش رو تو ہم نے پور پڑنا ہے اور پور کہتے ہیں مو بھر کے پڑنا موٹا پڑنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مو کی حرکت کیسی ہوتی ہے پڑھنے کے وقت رو زبر رو رو پیش رو رو تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم سب سے پہلے یہاں پر مثال کو لے لیتے ہیں اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ بکرہ کے اندر آیت نمبر 16 کے اندر پہلے میں اس آئی کریمہ کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو سمجھاؤں گا تو اب آپ اس آئی کریمہ پر گور کریں ہم نے یہاں پر جو آئی کریمہ لکھی وہ ہے فَمَا رَبِّ حَدْتِ جَارَتُهُمْ اب آپ قائدے کو یاد کریں کہ قائدہ کیا تھا جب رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو رو کو ہم نے پور پڑھنا ہے یعنی مو بر کے پڑھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رو کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر رو کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے پور پڑھنا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے رو کے اوپر زبر ہے تو وہاں پر ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے پور پڑھنا ہے موٹا پڑھنا ہے اب جب ہم اس کو پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے فما ربیحت را را فما ربیحت ربیحت نہیں پڑھیں گے کچھ لوگ ربیحت پڑھتے ہیں کیونکہ قائدہ جو ہے وہ ہے را کے اوپر زبر اور پیش آ جائے تو موٹا پڑھنا ہے تو ہم یہاں پر کیسے پڑھیں گے را زبر را را تو جب ہم اس کو پڑھیں گے فما ربیحت تجارتوہم 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 را زبر را تو یہاں پر دیکھیں فما ربیحت فما ربیحت را 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 ربیحت فما ربیحت فما ربیحت فما ربیحت تو امید ہے آپ کو یہ مثال سمجھ میں آئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف تو اب جو ہماری دوسری مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سور بکرہ کے اندر ہی آیت تمہ 28 کے اندر میں پہلے اس آئی کریمہ کو یہاں پر لکھتا ہوں تو اب آپ اس مثال کی طرف گور کریں ہم نے یہاں پر لکھا تکفرون باللہ وکونتم اب آپ یہاں پر دیان دیں سب سے پہلے قائدے کو یاد کریں قائدہ کیا تھا؟ بلکل آسان پہلا والا قائدہ جب را کے اوپر زبر اور پیش آ جائے تو را کو ہم نے موٹا پڑنا ہے پور پڑنا ہے تو ہم نے اس سے پہلے والی جو مثال دیکھی وہ زبر کی تھی اب آپ یہاں پر دیکھیں را کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر بھی ہمیں را کو کیسے پڑنا ہے موٹا پڑنا ہے پور پڑنا ہے کیسے پڑیں گے؟ تو مو جو ہے ہم گول کر رہے ہیں موٹا پڑ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ قائدے میں بتایا گیا کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش آ جائے تو ہمیں را کو پور پڑنا ہے تو امید ہے آپ کو یہ آسان سا قائدہ ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں دوسرے قائدے کی طرف تو اب جو ہمارا دوسرا قائدہ ہے وہ ہے اگر را کی نیچے کسرا آ جائے تو را کو ہم باریک پڑیں گے بس سمبل سا قائدہ ہے دوسرا پوائنٹ آپ یاد رکھیں را کی نیچے اگر کسرا آ جائے کسرا کسے کہتے ہیں کسرا کہتے ہیں زیر کو تو آسان باشا میں ہے اگر را کی نیچے زیر آ جائے تو را کو ہم نے باریک پڑنا ہے ہمیں را کو کیا کرنا ہے؟ باریک پڑنا ہے اب ہم سب سے پہلے مثال کو لے لیتے ہیں اس سے جو ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا اور اس مثال کو ہم لے لیتے ہیں سور بکرہ کے اندر آیت نمبر 54 کے اندر پہلے میں اس آئی کریمہ کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں تو اب آپ اس قائدی کی طرف گور کریں ہم نے یہاں پر لکھا لَكُمْ اِن دَبَرِئِكُمْ اب آپ یہاں پر دیان دیں یہاں پر اگر رو دیکھ سکتے آپ اس رو کی نیچے کیا ہے زیر ہے تو ہم نے قائدہ کیا پڑا بھی دوسرا والا جب رو کے نیچے قسرا آ جائے زیر آ جائے تو رو کو ہم نے باریک پڑنا ہے سب سے پہلے والے قائدے میں کیا ہم نے کیا ہم نے وہاں پر پور پڑا کیوں پور پڑا پہلے والے قائدے میں وہاں پر اگر رو کے اوپر زبر اور پیش آ جاتی تھی تو ہم نے وہاں پر رو کو پور پڑنا ہوتا تھا پہلا قائدہ اب دوسرا قائدہ کیا ہے جب رو کے نیچے زیر آ جائے تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے باریک پڑھنا ہے تو جب ہم اس کو پڑھیں گے لَكُمْ إِن دَ بَارِ بَارِ رِ 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 ہم رِ رِ کر رہے ہیں رِ ہم رو یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا ہم اس کو باریک ہی کرنا ہے یہاں پہ کیونکہ رو زیر رِ اگر آپ دیکھیں رو جو ہے وہ پور حرف ہے ہم جب اس کو تلفز کرتے ہیں اس کا تو کیسے پڑھتے ہیں رو زیر رِ پہلے میں رو کرتے ہیں رو کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ آریڈی جو ہے پور حرف ہے حروف تہچی کے اندر جو رو ہے یہ پہلے سے ہی پور حرف ہے لیکن جب اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو باریک پڑھنا پڑتا ہے کیسے رو زیر ری ری تو جب ہم اس کو پڑھیں گے لَكُمْ إِن دَ بَارِ اِكُمْ بَارِ رِ 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 اِكُمْ بَارِ اِكُمْ بَارِ امید ہے آپ کو یہ قائدہ سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں تیسرے قائدے کی طرف تو اب جو ہمارا یہاں پر تیسرا قائدہ ہے وہ بالکل آسان ہے لیکن تھوڑا سا دیان رکھنے کی ضرورت ہے قائدہ بتا رہا ہے کہ اگر رو ساکن ہو اب رو ساکن کسے کہتے ہیں جس رو کے اوپر جزم ہو اسے رو ساکن کہتے ہیں تو یہاں پر کیا بتایا گیا اگر رو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رو کو جو ہے ہم پور پڑیں گے فر ایسامل یہ رو ہے اس سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے گی کسی بھی حرف کے اوپر تو رو کو ہم نے کیسے پڑنا ہے پور پڑنا ہے موٹا پڑنا ہے اب سب سے پہلے ہم یہاں پر مثال لے لیتے ہیں اس مثال کو ہم لے لیتے ہیں سورہ ہود کے اندر آیت نمبر سیون کے اندر پہلے میں اس آئی کریمہ کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں تو اب آپ اس آئی کریمہ پر گور کریں ہم نے یہاں پر لکھا ایامیوکا نعرشوہو تو اب آپ یہاں پر دیان دیں سب سے پہلے قائدے کو ذہن میں رکھیں کہ اگر رو ساکن ہو یعنی جس رو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم نے رو کو اس رو ساکن کو کیسے پڑنا ہے ہمیں اس کو پور پڑنا ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں رو ہے اس رو کے اوپر ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف یعنی آئین کے اوپر کیا ہے زبر ہے تو رو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا آ گیا زبر آ گیا تو ہم نے رو کو اب کیا پڑنا ہے موٹا پڑنا ہے جب میں اس کو پڑیں گے ایامیوکانا عر 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 شوہو عر شوہو عر 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 آئین رو زبر عر عر شوہو عر شوہو ایامیوکانا عر شوہو عر شوہو آئین رو زبر عر 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 شوہو تو امید ہے آپ کو یہ قائدہ سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف تو اب جو ہماری دوسری مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سیم سورہ سورے بکرہ کے اندر آیت نمبر 252 کے اندر اور اس سے پہلے جو ہم نے زبر کی مثال دیکھ لی اب ہم پیش کی مثال کو دیکھیں گے کہ اس کو کیسے پڑا جاتا ہے پہلے میں آئے کریمہ کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں تو اب آپ اس آئی کریمہ پر گور کریں ہم نے یہاں پر لکھا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اب آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر رو کے اوپر کیا آ رہی ہے ساکن آ رہا ہے تو ہم نے کیسے اس کو پڑھنا ہے ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے کیوں کیوں موٹا پڑھنا ہے کیونکہ قائدہ بتا رہا ہے کہ اگر رو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم نے رو کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ قائدہ کس کا چل رہا ہے رو کا چل رہا ہے تو رو کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رو کے اوپر ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ میم ہے اس کے اوپر پیش ہے تو ہم را کو کیسے پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں امید ہے آپ کو یہ مثال سمجھ میں آئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں چوتھے قائدے کی طرف تو اب جو ہمارا چوتھا قائدہ ہے وہ کیا ہے کہ رو ساکن سے پہلے اگر کسی حرف کی نیچے زیر ہو کسرا ہو تو ہم نے رو کو بھاریک پڑھنا ہے اس کو ہم نے پتلا پڑھنا ہے موٹا نہیں پڑھنا ہے تو سب سے پہلے ہم مثال لے لیتے ہیں اور اس مثال کو ہم لے لیتے ہیں سورہ بکرہ کے اندر آیت نمبر چھے کے اندر پہلے میں اس آئی کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں تو اب آپ اس آئی کریمہ پر گور کریں ہم نے یہاں پر لکھا ام لم تن ذرہم لا یؤمنون تو قائدہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ رو ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ہم نے رو کو کیسے پڑھنا ہے ہم نے رو کو بھاریک پڑھنا ہے پتلا پڑھنا ہے موٹا نہیں پڑھنا تو جب ہم اس کو پڑھیں گے اب رو کو ہم باریک پڑھ رہے ہیں پتلا پڑھ رہے ہیں موٹا کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ رو ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے اگر زبر یا پیش آ جاتا تو ہم نے رو کو پور پڑھنا تھا لیکن زیر آ گئی تو ہم نے رو کو باریک پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے تو امید ہے آپ کو یہ قائدے سمجھ میں آئے ہوں گے خالی آپ چار پوائنٹس کو یاد رکھیں سب سے پہلا والا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو رو کو ہم نے پور پڑھنا ہے جیسے وہاں پر زبر ہے اس لئے اب آپ خالی چار پوائنٹس کو یاد رکھیں سب سے پہلا والا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو ہم نے رو کو پور پڑھنا ہے یعنی اس کو موٹا پڑھنا ہے اور اگر رو کے نیچے زیر آ جائے تو ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے ہو گئے دو قائدے دو پوائنٹس اب تیسرا پوائنٹ کیا ہے اگر رو ساکن ہو یعنی جس کے اوپر جزم ہو رو کے اوپر اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش آ جاتی ہے تو ہم نے رو کو کیا کرنا پڑھتا ہے پور پڑھنا پڑھتا ہے ہو گئے تین پوائنٹ اب لاست والا پوائنٹ کیا ہے اور اگر رو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو کسرا ہو تو ہم نے رو کو باریک پڑھنا ہے تو یہ ہو گئے چار پوائنٹس آپ ان چار پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں اور اس کی مشک کریں اور قرآن مجید کو جب آپ کھولیں گے اور آپ ذہن میں ان قائدوں کو لاتے جائیے اور جب جب قرآن مجید کے اندر رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو وہاں پر آپ اس کو پور پڑے رو زبر رو رو پیش رو اور اگر زیر آ جائے تو رو زیر ری ان کو آپ بھاریک پڑے پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ سارا مخرج ادا کرنا آ جائے گا تو امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سمجھ میں آئی ہوگی تو مجھے اجازت دیجئے آتا ہوں انشاءاللہ نئی کلاس میں تب تک کے لئے آپ خوش رہے سلامت رہے اور میرے دیئے خصوصا دعا کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ